اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل پریویس ویڈیو میں ہم نے اس ایکس آئی کی ڈاؤن لوڈنگ کرنا سکھی اور اس کے علاوہ اس کی بوٹیبل یو ایس بی بنانا سکھا آج کی اس ویڈیو میں اسی بوٹیبل یو ایس بی سے ہم سرور کی انسٹالیشن کریں گے وی ایم ویر اس ایکس آئی جو میں نے آپ لوگوں کو فیزیکل لیب انوائرمنٹ میں سکھایا تھا اس میں سے ایک سرور پہ ہم انشاءاللہ اور ایمان آج بوٹیبل یو ایس بی کی مدد سے انسٹالیشن کرنا سیکھیں گے تو چلیں آئیں ٹائم زائع کیے وغیر ڈائریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم اس سرور میں کریں گے انشاءاللہ اور ایمان انسٹالیشن کریں گے میں نے اس کی بوٹیبل یو ایس بی بنا کے لگائی ہوئی ہے ابھی جیسے ہی آتا ہے تو ہم اس کو بوٹ کریں گے میرے پاس یہ ڈیل کا آر سیون ٹن سرور ہے اب ہم اس میں انسٹالیشن کرنے جا رہے ہیں یہ سکسائی سرور کی تو جیسے ہی ہمارے پاس یہ بوٹ میں آتا ہے تو ہم اس کے بوٹ مینیو میں جا کے تو اپنی انسٹالیشن سٹارٹ کرتے ہیں ایف ٹویلٹ کرتا ہوں میں بریس بوٹ میں جانے کے لیے ڈائریکٹ بوٹ آپشن میں جانے کے لیے سوری بائیوز بوٹ مینجر میں جانا تھا اس کے لیے ایف الیون تھا تو میں دوبارہ سے ایف الیون بریس کر کے ٹرائی کرتا ہوں اگر یہ ہو جاتا تو آل کنٹرول ڈلیڈ کر کے میں دوبارہ سے واپس آ رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ جو غلط کی پریس ہوئی تھی اس سے ہم آوائیڈ کر سکیں اچھا ویورز اس میں اس طرح سے ہے کہ اس میں ریڈ کنفیگر نہیں ہے تو ہم اس میں پہلے ریڈ کنفیگر کر لیتے ہیں پھر ہم جو ہے اس میں کریں گے کنٹرول آر پریس کرتا ہوں میں اور میں ریڈ کنفیگریشن کے لیے چلا جاتا ہوں یہاں پہ ریڈ کنفیگر نہیں ہے تو ریڈ ہم سب سے پہلے کنفیگر کر لیتے ہیں کنٹرول آر پریس کرنے سے ہم ریڈ والی آپشن میں آگئے ہیں یہاں پہ ریڈ کنفیگر کر لیتے ہیں میرے پاس صرف دو ہی ہارڈ ڈرائیوز ہیں اس لیے اس میں صرف میررنگ ہو سکے گی تو میں ریڈ ون کنفیگر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ڈرائیوز کو جو میں ماؤنٹ کر لیتا ہوں اور ماؤنٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آکے اوکے کر دیتا ہوں ویرچو لیم اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں نہیں دینا چاہتے تو سمپل اوکے کریں تو ہمارا ریڈ ون کنفیگر ہو گیا اس کو انیشلائز کر لیتے ہیں انیشلائز ہونے میں اس کو ٹائم تھوڑا سا لگے گا اوپریشن میں آکے تو یہاں سے اس کو انیشلائز کر دیتے ہیں فاسٹ انیشلائز کر دیتا ہوں میں اور اس کو یس کر دیتا ہوں تو یہ انیشلائز ہونا شروع ہو گیا اور یہ انیشلائز کمپیٹ ہو گیا تو اب ہم انسٹالیشن کی طرف چلتے ہیں میں کنٹرول شیفٹ آر پریس کر رہا ہوں دوبارہ سے اس دفعہ ہم ایف ایف ایون پریس کر کے تو ڈائریکٹ انسٹالیشن میں چلے جائیں گے جیسے اس میں ایف ایون پریس کیا تو ہمارے پاس سیٹ اپ جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے ابھی چلیں جیسے ہم میں آپ کو اپشن دکھا دیتا ہوں یہ لوڈ ہو نہیں رہی اپشن میں اس کو چینج کر کے اپشن دکھاتا ہوں ہم آئیں گے ہارڈ ڈرائی میں نیچے والی اپشن میں اور اس میں ہمارے پاس یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپشن آرہی ہے انٹیگریٹر ریڈ اور یہ اور فرنٹ یو ایس بی اس کے اوپر یہ فرنٹ یو ایس بی تو میں فرنٹ یو ایس بی یہ دیکھیں یہ نیچے والی جو آپشن ہے جس پہ سٹیرک لگ ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس پہ لاکے تو میں انٹر کروں گا تو ہماری انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اس میں دو آپشن آرہی ہیں اس ایکس آئی اور دوسری ہے بوٹ فرام لوکل ڈیسک تو ہم نے اس ایکس آئی انسٹال کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کر کے انٹر پریس کریں گے ہماری انسٹالیشن سٹارٹ ہوگی ہے ابھی یہ ساری کے ساری فائل جو ہے وہ کپی ہوں گی یہاں پہ جیسے فائلز کپی ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑی سی سیٹ اپ جو ہے وہ آئے گا اب یہ اپنی فائلز کو جو ہے وہ انسٹالیشن کے لیے لے گیا اور وہ انسٹالیشن ہو رہی ہے میں ویڈیو کو پاس کرتا ہوں جیسے کو آپشن آتی ہے تو آپشن آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں فائلز لوڈ ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن آگئی ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کرنے کے بعد اس کا جو لائسنس ہے اس کو اکسپٹ کریں گے اس کے لیے کہہ رہا کہ ایف الیون پریس کریں میں نے ایف الیون پریس کر دیا تو آگے کنٹینیو ہے یہاں پہ ڈیوائسز سکین کرنے کے بعد ہمارے پاس آپشنز آگئی ہیں کہ کس میں انسٹالیشن کرنی ہے یو ایس بی میں یا کہ وہ جو ریڈ کارڈ ہے کچھ لوگوں کو یہاں پہ مسئلہ ہی آتا ہے کہ ان کے پاس یہاں پہ ریڈ کارڈ شو نہیں ہو رہا تھا یا ڈیوائس جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی ہوتی ہارڈ رائی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اس ایکس آئی کا جو ورزن ہے وہ غلط سیلیکٹ کیا ہو تو یہاں پہ وہ آپشن شو نہیں ہوتی اس لیے آپ اپنی ہارڈ ویر میں سے آپشن اس کا پہلے چک کر لیں اپنے سرور کا کہ جو آپ ورزن انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لیے کمپیٹیبل ہے کے نہیں ہے اس کے لیے وی ایم ویر نے اپنا جو ہے وہ ٹول دیا ہوا ہے وہاں سے آپ اس کی جو کیا بولتے ہیں اس کو کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اپنی ہارڈ رائی کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور انٹرپریس کر کے کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پہ ہم آپشن آگئی ہیں پلیس سیلیکٹ کی بورڈ لیاؤڈ تو ہم کہتے ہیں یو ایس ڈیفالٹ اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں روٹ پاسورڈ ہمارا اس کا جو ہم اس ایکس آئی سرور انسٹال کر رہے ہیں اس کا پاسورڈ یہاں پہ ڈالیں گے روٹ کا جو ہم رکھنا چاہتے ہیں میں نے اپنا پاسورڈ یہاں پہ ڈال دی ہے اور انٹرپریس کیا تو اب یہ دوبارہ سے ایک اور آپشن آگئی ہے اس میں ایرر دے رہا ہے تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اگنور کرتے ہوئے اور یہاں سے ایف الیون کو انسٹال کریں گے ایف الیون پریس کیا تو اس کی انسٹالیشن جو ہے ای 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 ایکس آئی کی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ فیوچر میں چونکہ یہ میرا سرور تھوڑا سا بیچارہ پران ہے تو اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی یہ انسٹالیشن ہو رہی ہے میں پاس کرتا ہوں جیسے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں جی تو انسٹالیشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ کہہ رہے جی آپ اپنا میڈیا جو ہے وہ پہلے ریموو کر لیں اس کے بعد اس کو بھی بوٹ کریں تو ہم اپنے سرور سے یہاں سے جو یو ایس بی لگائی ہوئی تھی وہ ریموو کر لیتے ہیں ریموو کرنے کے بعد ہم اس کو انٹرپریس کر کے ری سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھی شٹ ڈاؤن ہونے کے لیے جا رہا ہے ری بوٹ ہو کے جیسے واپس آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کا ویو دکھاتا ہوں سرور ہمارا ری بوٹ ہو کے واپس آ رہا ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو ویو جو ہے وہ ساتھ ساتھ دکھاتا رہا ہوں یہ دوبارہ سے ری سٹارٹ ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے اپنی فائلز کو لوڈ کر رہے ہیں اس کے سیٹ اپ کو کمپلیٹ ہونے تک ہم اس کا ویڈ کریں گے میں ویڈیو کو پاوز کرتا ہوں جیسے یہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں واپس آتا ہوں جی تو ویورز ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہونے کے بعد واپس ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہمیں اس نے ایپی ڈی ای سی بی کی طرف سے جو ملا ہے وہ ہے ہنڈر ڈارٹ فیفٹی ٹو کی سیریز سے ایف ٹو سے کسٹمائز کر سکتے ہیں ہم اور لاغ ویو کر سکتے ہیں تو کیکلی میں آپ لوگوں کو ویو دکھا دیتا ہوں کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں مینج کر سکتے ہیں تو میں ایف ٹو پریس کرتا ہوں ایف ٹو پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس وہ ہمیں پوچھ رہا ہے روٹ کا پاسورڈ اور یہاں پہ روٹ کا پاسورڈ جو ہم نے رکھا تھا وہی والا پاسورڈ یہاں پہ لگا دیتے ہیں پاسورڈ لگانے کے بعد ہم اس کو لاغ ان کریں گے لاغ ان کرنے کے بعد آپشن اویلیبل ہیں کنفیگر پاسورڈ ہے کنفیگر لاکڈاون موڈ ہے کنفیگر مینجمنٹ نیٹ ورک ہے ابھی کے لیے ہمیں جانا ہے کنفیگر مینج نیٹ ورک میں اور اس کو آکے انٹر کریں گے نیٹ ورک اڈاپٹر میں جائیں گے اور اس کے بعد ہے آئی پی وی فور کنفیگریشن آئی پی وی فور کنفیگریشن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپشنز دیکھیں اویلیبل ہیں ابھی جو ٹک ہوا ہو ہے یہ والی آپشن جو ہے وہ زیرو جس پہ لگا ہے وہ ہے یوز ڈائنامی کا آئی پی اڈریس تو ہم نے اس کو سٹیٹک کرنا ہے تو سٹیٹک پہ لاؤ کے تو سپیس بار میں نے پریس کیا تو اس نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اب اس کا جو آئی پی ٹو فیفٹی ٹو آرہا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں آہ سوری فیفٹی ٹو تھا اس کو میں ٹو فیفٹی ٹو کر دیتا ہوں ٹو فائیف ٹو چلے میں دوبارہ سے ٹائپ کر دیتا ہوں 192.168.100.252 ٹھیک ہے ہوپس ہو کہ یہ آئی پی کسی کا نہیں ہوگا میں نے ایکسیلی چیک نہیں گیا ابھی میں ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا تھا تو اگر کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو ہم اس کو بعد میں ریزول کر رہی گے اور اس کو انٹر کر دیتے ہیں ہم نے اپنا سٹیٹک آئی پی آئی پی آئی دریس جو ہے وہ کنفیگر کر لی ہے یہاں سے اب ہم واپس آ جاتے ہیں اسکیپ ریس کر کے میں نے ایکسیٹ کر دیا اسکیپ اور یہاں سے وہ کہہ رہا ہے کہ وائی پریس کریں یس کے لیے تو میں وائی پریس کیا اور سیو ہو گیا سیو ہونے کے بعد یہاں سے واپس نکل آتے ہیں واپس نکل آنے کے بعد ہمارے پاس یہ سٹیٹک آئی پی آئی دریس کنفیگر ہو گیا اور آئی پی وی فور بھی سٹیٹک آ رہا ہے اب ہم اس کو ویب بیس پہ ایکسیس کر کے اس کی کنفیگریشن کر سکتے ہیں تو چلیں ویورز اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ہم اس کی ورچول مشین کریئٹ کرنا اور باقی دوسری تیسری چیزیں جو بھی ہیں وہ ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ